پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں ریبیلین کہیے بغاوت کہیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی ہوا ہے یہ دو ہزار دو میں مفتی صاحب کے سرکار بن گئے دو ہزار پندرہ میں سرکار بننے کے بعد دو ہزار سولہ میں جب وہ وفات پا گئے سات جنوری کو اس کے بعد سے تقریباً پانچ چھے مہینے جو تھے وہ بغاوت کہی تھے نئے نئے چہرے چاہے ان کو تو میں کئیوں کو پولیٹیکل ٹاڈلرز کہتا ہوں کئیوں کو میں پولیٹیکل نوویسز کہتا ہوں کئیوں کو میں پیرا ٹروپرز کہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہی یہ جماعت جو ہے قبضے میں لے لی ہے تو یہ سب کے سب لوگ جو بعد میں ان میں بھی خواہش ظاہر ہوگی کہ جوتا تو پیر تو ان کا چھوٹا ہے لیکن بڑے جوتے میں اپنے پیر ڈالنے کا ان کو بھی شوق پیدا ہو گیا اور ریبیلین تب سے چلا آ رہا ہے آج جو ریبیلین جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریبیلین مجھے لگتا ہے شاید اندر کا تو تھا ہی تھا باہر سے بھی اس کے بیج بوئے گئے کیونکہ جو میری اپنی جانکاری ہے مجھے اس کا پورا تجربہ ہے کچھ باتیں انسان کہہ سکتا ہے کچھ نہیں کہہ سکتا ہے بی جے پی پی ڈی پی کی خلاف یہ جو کوششیں تھیں وہ پہلے دن سے کر رہی تھی خاص طور سے اکٹوبر دو ہزار سول دو ہزار پندرہ میں مفتی صاحب جب زیادہ بیمار ہوئے نومبر اکٹوبر نومبر کے بعد رادر نومبر کے بعد نومبر کے بعد ہاں دسمبر میں جب وہ زیادہ بیمار ہوئے تو تب سے ہی پی ڈی پی کو توڑنے کی کوشش چل رہی تھی اور اس میں کئی سینئر بی جے پی لیڈرز نے میرے ساتھ بھی بات کی کہ صاحب آپ پی ڈی پی توڑیے آپ آئیے آپ سرکار بنائیے ہمارے ساتھ مل کے بہرحال وہ الگ بات ہے لیکن جس وقت میں نے ریزائن کیا اور ایشیوز کے کلے کے ریزائن کیا میں نے اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق ریزائن کیا میں نے جو لوگوں کے اوپر سختی اور ظلم اور مصیبتیں ہو رہی تھی اس کے خلاف پروٹیسٹ کے طور پر ریزائن کیا اگر یہ ریبلین جو آج دکھا رہے ہیں اگر یہ اس وقت دکھایا ہوتا شاید جو اس وقت کے حالات ہیں اس سے ہم بچ گئے ہوتے ہیں پی ڈی پی کی بات نہیں میں ریاست جمع کشمیر کے لوگ ان کی بات کہہ رہا ہوں بہت سیارے مصیبتوں میں سے وہ بچ جاتے ہاں ہو سکتا ہے پی ڈی پی بھی بچ جاتی اور ہو سکتا ہے پی ڈی پی اس وقت اگر یہ ریبلین جو آج کا دکھا رہے ہیں اگر تب دکھایا ہوتا ہو سکتا ہے پی ڈی پی اس وقت ری ویزٹ کرتی ہے اپنے فیصلے کو اور اسی وقت وہ بی جے پی سے باہر آ جاتے اور چاہے اپوزیشن میں بیٹھتے یا چاہے وہ ایک مہا گٹ بندن بناتے کیا کرتے ایک سیکلر سرکار بناتے لیکن جو آج کی سیچویشن ہے آج تو بی جے پی آر ایس ایس ہمارے محلوں میں گس چکی ہے ہمارے گلیوں میں گس چکی ہے گاؤں میں گس چکی ہے یہ تو یہ کہا جائے کہ ہمارے بیڈ روموں تک میں وہ گس چکی ہے جس کی ذمہ دار صرف اور صرف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے انہوں نے نہ صرف فیسیلیٹیٹرز میں ان کے واسطے بنے رہداری ہی انہوں نے نہیں دی انہوں نے کولیبریٹ جیسے کیا آج ان کو کانسٹیوشنل ایک سینکٹیٹی ہے کہ وہ ریاست جمہو کشمیر کے کسی بھی حصے میں پہنچ سکتے ہیں کہیں بھی جا کے شاکہ کھول سکتے ہیں اور بی جے پی کے پریزیڈنٹ نے جمہو میں بتایا کہ بڑے فخر سے بولا کہ ہم نے اس دور میں باون شاکہیں کھولی ہیں اور اسی شاکہ کے بارے میں یہی شاکہیں کھولانے کے بارے میں جس وقت میں محبوبہ جی کے بہت پیچھے اسرار کر رہا تھا کہ سرکار مت بناو آپ کو پتا نہیں کہ یہاں پہ یہ لوگ شاکہیں بنائیں گے اور بنا رہے ہیں ان کا جواب تھا ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور اس جمہوری ملک میں ہر ایک کو کہیں بھی جا کے کچھ بھی کرنے کا حق بنتا ہے ہم ایسی باتیں نہیں کہہ سکتے اور نہیں میں ان کو روک سکتی ہوں اور ننو رکنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ ان کی گرفت میں آ چکا ہے دیکھتا ہمیں بہت کم ہے لیکن جو لوگ محسوس کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہماری اپنی جنریشن جو ہم لوگ ہیں ہم تو ہیں ہی خطرے میں لیکن جو آنے والی جنریشن سے ان کے واسطے کیا خطرہ ہے شاید اگر اس کا اس کا تذکرہ کیا جائے تو بہت ہی سکیری اور بہت ہی خطرناک ہوگا تو آج جو یہ سب کر رہے ہیں میرا ماننا ہے کہ یہ سرکار برائے سرکار کی ہے اپنی نوکریہ ہیں اپنا اپنی ملازم اپنی تنخواہ ہے اپنا فانڈ ہے اپنے پینشن ہے اپنے آ یہ سب چیزیں جو جو اس میں فیسلیٹیز ہیں اس کے واسطے ہیں کوئی بھی شاید ان میں سے تیار نہیں کہ وہ قوم کے واسطے آ ریزائن کرے اور سامنے آئے اور اور وہ ایک ایک مثال قائم کرے تو کوئی مثال اچھی مثال وہ قائم نہیں کریں گے وہ ایک بری مثال ہی قائم کریں گے سرکار چاہے اس طرح بنائی جائے وہ اس طرح بنائی جائے ہوگی وہ ہمیشہ سے جیسے کہ ابھی تک لوگوں کے خلاف تھی ابھی بھی ان کے خلاف ہی رہی گی تو جس وقت میں نے سٹیٹ گورنمنٹ کی وہ نون سیریسنس دیکھی تو مجھے یہ لگا کہ شاید یہ کہیں پہ کوئی فکسٹ میچ تو نہیں ہے بیٹوین گورنمنٹ آف انڈیا اینڈ گورنمنٹ آف جنو اینڈ کشمیر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اسی میں رہیں کہ یہ ایفیڈیویٹ نہیں بھر رہے ہیں اور اسی میں کہیں پہ کچھ اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہ ہو جائے تو میں مجبور ہو گیا اس وقت ایس پرائیویٹ پارٹی میں نے پچیس اگست پانچ اگست دو ہزار ستارہ کو میں نے وہاں پہ وہ ایپلیکیشن بھری کہ مجھے اس میں ایمپلیکیٹ کیا جائے ایز ایز پرائیویٹ پارٹی اس میں ایمپیڈ کیا جائے تو اس کے بعد بعد میں گورنمنٹ آف جنو اینڈ کشمیر نے پھر اپنی جو لیگل ٹیم تھی اس کو چینج کر دیا اور باقی سب چیزیں باقی ہوتی نہیں تو بعد میں آج یہ ایک خوش آئند بات ہے بھلے ہی ایک سال کے بعد ایک خوش آئند بات ہے کہ سیول سوسائٹی بھی سامنے آئی اور عوامی نیشنل کانفرنس بھی سامنے آئی نیشنل کانفرنس بھی سامنے آئی بار ایسیسیشن بھی سامنے آئی اور غالباً سب لوگوں نے کوئی بیس یہ اپنا پانچ تاریخ پانچ اگست سے پہلے پہلے وہاں پہ اپنا اپلیکیشن دائر کر دی کہ ہمیں بھی اس میں پارٹی آہ شامل کیا جائے میں تو بھلے ہی ایک سال کے بعد ہی صحیح کیوں نہ ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خوش آئند بات ہے کہ سب لوگ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ دفعہ پینتیس اے کو اس کا دفاع کرنا جو ہے وہ آہ ریاست ریاست جمع کشمیر کے تمام باشندوں کے بلا لحاظ مذہب و ملت بلا لحاظ پارٹی وابست کی یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ سب لوگ سامنے آ کے اس کو دفاع کر رہے ہیں یہ وہ تو لازمی سی بات ہے ایک میسیج جاتی ہے اب آج جو یہ لوگ سب اس میں سامنے آئے ہیں تو ایک میسیج گئی ہے اور اسی طرح اگر اس وقت بھی سب لوگ اکٹھے ہو کے سامنے آتے جس طرح آ جائے ہیں تو ایک میسیج چلی گئی ہوتی ہے اب آج اس کے اوپر اتنے وائٹ سپریڈ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لازمی سی بات ہے پورا ملک دیکھ رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ایک ایجوکیٹ ہو رہے ہیں سب لوگ کہ دفاع پینتیس ایک کو ہٹانے کی کیا ضرورت پڑی تو اس میں اگر اس وقت سب لوگ سامنے آئے ہوتے جو آ جائے ہیں تو لازمی سی بات ہے ایک طاقت مل جاتی ہے تو ابھی ہم دیکھ رہے اس پنتیسے کو لے کر ہمیں لگ رہا ہے کہ مین سسٹیم وہ جو ہو ریت ہے وہ آپس میں ایمیٹڈ ہو رہے ہیں تو یہ انڈرسینڈ ہے اور سمتنگ ایلس ہے نہیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ آرٹیکل تھرٹی فائیو کو پروٹیکٹ کرنا اس کا دفاع کرنا جو ہے یہ ریاست جمہو کشمیر کے ہر باشندے کا فرض ہے یہ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے کوئی کسی کے اوپر یہ نہیں چھوڑ سکتا کہ یہ پولیٹیشنز کا کام ہے یا یہ لیگل لیومینریز کا کام ہے اس لحاظ سے بلا لحاظ مذہب و ملت پارٹی وابستگی مذہب ریجن ریلیجن جتنی بھی چیزیں ایتنیسٹی اس سب سے اوپر اٹھ کے ہر باشندے کا بھلے ہی اس کی سیاست کیا ہو بھلے ہی وہ مین سٹریم سے ہے بھلے ہی وہ کسی اور سوچ کا ہے لیکن باشندہ تو ریاست جمہو کشمیر کا ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت ہی ایک پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ ریاست جمہو کشمیر کے جو ہمارے اختیارات ہیں جو ہمارے ایک منفرد مقام ہے آئین میں ایک جو ہمارا جو ہمارا ایک آئیڈنٹیٹی ہے اس کو لے کے اگر سب لوگ جڑ گئے ہیں تو میرے واسطے یہ ایک خوش آئند بات ہے میں اس کو مین سٹریم اور سیپریٹسٹ کی پولٹکس میں بانٹنا نہیں چاہوں گا میں تو بحثیت ریاست جمہو کشمیر کے باشندے کے بول رہا ہوں اور باقی لوگ بھی اگر بول رہے ہیں تو ریاست جمہو کشمیر کے باشندے کے حصیت سے بول رہے ہیں سر یہ بتائیے کہ ملتا ہمیں سبائی ستاری کو اس کی دے لگے تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ ملتا ابروگریٹ ہو سکتا ہے یہ اس کے دو زاویے بہت ہی اہم زاویے ہیں ایک تو کارنسٹیوشنل آنگل ہے اس کا دوسرا لیگل آنگل ہے کارنسٹیوشنل آنگل میں سے اگر اس کو دیکھا جائے تو جو پیٹیشنرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک غلط طریقے سے لاغو کیا گیا ہے ان کا ماننا ہے کہ انڈر آرٹیکل تھری سکسٹی ایٹ جتنے بھی قوانین ہیں وہ انڈر آرٹیکل تھری سکسٹی ایٹ پارلیمنٹ کو پاس کرنے ہوتے ہیں اور چونکہ یہ پارلیمنٹ نے پاس نہیں کیا ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط طریقے سے پاس ہوا ہے کیونکہ یہ پریزیڈنشل آرڈرز سے ہوا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس کو اگر لاغو کرنا ہے تو اس کو پارلیمنٹ میں لے جائے جانا چاہیے تھا پریزیڈنشل آرڈرز سے نہیں ہونا چاہیے تھا یہ اس کا ایک انگل ہے دوسرا انگل اس کا یہ ہے کہ یہ ایشو آج پہلی دفعہ نہیں ہوتھا ہے اس سے پہلے بھی دو دفعہ اٹھا ہے اس سے پہلے ایک دفعہ اس کے حق میں جو جیجمنٹ آئی ہے انیس سو سٹھ میں آئی ہے دوسری دفعہ انیس سو اکتر میں آئی ہے اور دونوں دفعہ اس فیصلے کا کو آہ کونسٹیوشن بینچ نے سادر کیا ہے لارجر بینچ اب کی بار جو یہ آہ پیٹیشن پیش ہوئی ہے یہ تھری جج بینچ کے سامنے ہوئی ہے اور تھری جج بینچ جو ہے وہ کانونی طور جو لارجر بینچ ہوتا ہے اس کی اس کے فیصلوں کو نہیں سن سکتا نمبر ایک اگر سنتا بھی ہے تو ان فیصلوں کو وہ آہ آور رول نہیں کر سکتا خارج نہیں کر سکتا اور نیا فیصلہ نہیں دے سکتا تو اس لحاظ یہ دوسرا انگل ہے جہاں تک دوسرے انگل کا تعلق ہے میرا یہ ماننا ہے کہ اس میں جب بھی چاہے اب ستائیس ہو یا جب بھی اس کی سنوائی ہوگی اور وہ چیف جسٹس اف انڈیا نے بھی کہا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر جو پرانے فیصلے ہوئے ہیں انیس سو ساٹھ اور انیس سکتر کے جو فیصلے ہوئے ہیں جو ان میں پوائنٹس تھے جن کے اوپر فیصلہ ہوا اگر یہ وہی پوائنٹس پھر سے ہیں تب تو ہم اس کو نہیں سن سکتے ہمیں پھر سے یہ لارجر بینچ کو بھیجنا پڑے گا اگر جو نکتے اس میں اوبارے گئے تھے پرانی ججمنٹس میں پرانی پیٹیشنز میں جن کے اوپر ججمنٹس آئی ہیں انیس سو ساٹھ اور انیس ساکتر کی اگر اس سے الگ کچھ پوائنٹس اس میں ریز کیے گئے ہیں تب ہم اس کو سنیں گے رہا سوال دوسرے انگل کا کونسٹیوشنل انگل کا کی ایبروگیٹ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے آہ تھری جج بینچ کے پاس یہ سنا جائے گا یا کونسٹیوشن بینچ کے پاس سنا جائے گا اور وہ کیا کریں گے خدشات تو بہت سے ہیں لوگوں میں بہت زیادہ خدشات ہیں لوگوں میں بہت زیادہ خطرات ہیں سنس آف انسیکیورٹی بہت بڑھ گئی ہے اس کو لے کے ساری سوسائٹی ایک راس آہ دہ لائنز جو ہے وہ آہ جڑ گئے ہیں اس میں کی یہ ایبروگیٹ نہیں ہونا چاہیے اور کونسٹیوشنل پوزیشن یہ ہے کہ یہ ایبروگیٹ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا پیکٹیشن کہتی ہے کہ یہ آرٹیکل تھری سکسٹی ایٹ کے تحت جانا چاہیے تھا پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ پاس کرنی چاہیے تھے پریزیڈنشل آرڈرز سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اگر مان لیا جائے فار دسیک او ڈسکشن کہ وہ غلط ہوا تھا پریزیڈنشل آرڈر میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پریزیڈنشل آرڈر غلط ہوا تھا لیکن ان کی پلی کو ڈسکشن کے سیک اگر مان بھی لیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنشل آرڈرز سے پینتیس اے جو لاغو ہوا اس کو ختم کر دیا جائے ٹھیک ہے مان لیا ختم ہو جائے لیکن کشمیر کو لے کے جمہ کشمیر کو لے کے ریاست جمہ کشمیر کے آئین اور اس کے قوانین کو لے کے پریزیڈنشل آرڈرز صرف پینتیس اے کے اوپر ہی نہیں ہوئے تقریباً چودہ آرڈرز ہوئے ہیں فارٹین سچ آرڈرز have already been passed اگر ایک پینتیس اے ابروگیٹ ہو جاتا ہے تو اس سے ایک پینڈورا بکس کھل جائے گا اور جو پریزیڈنڈ نے آرڈر چودہ آرڈرز کی ہیں اس میں ایک آرڈر یہ بھی تھا کہ صدر ریاست کا نام بدل کے گورنر کر دیا جائے اور وزیراعظم کا نام جو ہے اس کو تبدیل کر کے چیف پینسٹر کر دیا جائے ایک آرڈر تھا اس کے الیکشن کمیشن آف انڈیا کا جو دائرہ ہے اس کو ریاست جمہو کشمیر کے اوپر لاغو کیا جائے ایک اور آرڈر یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن کا تو آ گیا اس کا سپریم کورٹ آف انڈیا کا جو ہے وہ دائرہ وسیع کر کے جمہو کشمیر پہ کیا جائے یہ تین ایسے اہم آرڈرز پریزیڈنشل آرڈر سے ہوئے ہیں اگر پینتیس اے ابروگیٹ ہو جاتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرڈرز بھی ابروگیٹ ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی تو پھر وہ آرڈرز بھی ابروگیٹ ہو جاتے ہیں پھر یہاں پہ گورنر کا پوسٹ کو پھر سے دوبارہ صدری ریاست بولنا پڑے گا یہاں پہ وزیر اعلیٰ پھر سے وزیر اعظم بن جائے گا یہاں سپریم کورٹ کا یہ جو دائرہ ہے وہ ختم ہو جائے گا یہاں کی سپریم کورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ بن جائے گی بی جے پی جو ہے میری جیک کے بارے میں باتا رہی ہے کس کے؟ میری جیک جو یہاں پر ہے جو یہاں پر لڑکی باہر شادي کرتی ہے اس کے لئے تو اس کے لئے وہ باتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ 35 آرڈکل ای جو ہے یہ ہے اس کے لئے باتا رہے ہیں